بچوں کو گورنٹ سکول میں پڑھا کر ایک اچھی تعلیم دے رہے تھے اور کم سے کم ہمارے بچوں کی تعلیم ہو جائے گی اور ہمارے بچے بھی معاشرے میں چلنے کے قابل اور رہنے کے لائک ہو جائیں گے تو اب نگران حکومت نے وہ بھی خواب پاکستانی عوام سے چھیند آدھا پاکستان کا انپڑ رہ جائے گا اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی کے حال ہے کیسے آپ سب آئے ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج کی ریکشن ویڈیو لے کے آئی ہوں جو اور آپ کے ساتھ بات آگے کرنے سے پہلے ہمیشہ وہی کارلی چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے اپنی پہلے پہلے یوٹو فیملی سے کہ اگر آپ سب کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا آل والے بیل کو پریس کر لی جگہ کہ آپ کو میری ویڈیو ڈھونی نہ پڑے آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور دوسری آپ سب روپیسٹ ہے کہ پلیز آج آپ لوگوں نے نائس بود یہ وہ نہیں لکھنا آپ لوگوں نے اپنے کمنٹر کو ذریعہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کتنا ظلم کرے گی ہماری نگران حکومت اور کب تک کون اٹھے کب کون سا فرشتہ آئے گا جو پاکستانی میڈل کلاس لو کلاس کو اس چکی میں پسنے سے اور اس ظلم سے بچا پائے گا اتنی حصیت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں پڑھا سکے اب پہلے تو پٹرول مہنگا ہوا وہ عوام چھک کر کے سہ گئی مہنگا کیا عوام سہ گئی انہوں نے کہا یہ عوام پاکستانی عوام ہے یہ سہ گئی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سہنے والے سہ گئے جو کہ سہبے حصیت تھے پس کے رہ گئے وہ مزدور طبقہ غریب میڈل کلاس لو کلاس ہم جیسے لوگ ہیں اب تو حد ہو گئی جیسے ہم جاہل ہیں ہم نہیں اتنے پڑے لیکھیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گورنمنٹ سکولوں سے اور یہاں سے کچھے ایجوکیشن لے کے وہ آگے کالجوں میں جائیں گورنمنٹ یونیورسٹیوں میں جائیں ہمارے بچے بھی تعلیم لیں اگر ہم لوگ ان کو پرائیوٹ نہیں دے سکتے تو کم سے کم گورنمنٹ سے ہمیں یہ سہولت مل رہی ہے ہر ملک میں ہوتی ہے ہر ملک میں دی جاتی ہے اپنی عوام کے لیے سوچا جاتا ہے اور سرکاری ادارے ہوتے ہیں کی جاتی ہے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے بول انہوں نے حد کر دی کہ بیچارے اب لوگ سائیکلوں پر آ جائیں اور سائیکلوں پر بھی ایک دن انہوں نے ٹیکس لگا دینے جس طرح ہماری نگران حکومت چل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے سائیکل بھی لوگ نہیں چلائیں گے پیدل آ جائیں گے اور ایک دن بہت دن آئے گا کہ پیدل پر بھی ہمیں چلان دینا پڑے گا کیونکہ ہم سیدھے ہو کے کیوں نہیں چل رہے ہیں ہم روڑ کے اس طرف یا اس طرف کیوں چل رہے ہیں ایک دن یہ حال ہو جائے گا میڈا کلاس لو کلاس فیملی کے بلانگ کرتی ہوں میں اور میری بیٹی بھی گورنمنٹ سکول میں جاتی ہے میری بھی نہیں حسیت ہے کہ میں اس کا پرائیوٹ سکول میں پڑھا سکوں میں ایک یوٹیوبر ہوں تو میں نے یہ زیادہ ضروری سمجھا کہ یہ ٹاپک میں آج کا لازمی لے کے آؤں اور آج کی ویڈیو میں اپنی یوٹیو فیملی تھا کہ یہ لازمی بچاؤں پہ گا کہ پلیز خدایا یہ پٹرول نہیں ہے یہ گھی نہیں ہے یہ آٹا نہیں ہے آدھے لوگ باہر آ جاتے سڑکوں پہ اور آدھے لوگ گھروں میں بیٹھے سب بھی باہر نکلیں اور نگران حکومت سے التجاہ کریں وہ بولیں کہ کس طرح آپ اپنے گورنمنٹ سکول کو پرائیوٹ میں چینج کر سکتے ہو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ سکول آج ہرتال پہ ہو گئے ہیں انہوں نے ہرتال کر دیئے ہر فی بچے کی پچیس سو رپیا انہوں نے کہا آپ فیس دیں گے اب مجھے بتائیں پچیس سو رپیا فیس اگر گریب بندہ دے سکتا ہے اپنے بچوں کی تو وہ پھر پرائیوٹ میں نہ پڑھا لیتا اس کو گورنمنٹ میں بھیجنے کی کیا ضرور تھا جو فروفیسر گورنمنٹ سکول کے ہوتے ہیں پڑھانے والے وہ کدھر جائیں گے بچارے وہ پہلے ایک کلاس میں سو سو ستر 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 اسی ایسی ڈرڈ سو بچے کو پڑھاتے ہیں دو دو تین تین ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اتنی مینت کر رہے ہوتے ہیں سیلریوں کو بھی خطرہ کیونکہ انہوں نے جو بچارے اگر یہ پرائیوٹ ہو جائے گا تو ان کی سیلری بھی کم ہو جائے گی اب جو اولڈ ہو چکے ہیں جو اس آس میں تھے کہ ہم لٹائنمنٹ ہوں گی اور ہمیں پینشن ملے گی تو وہ پینشن بھی ان کی خطرے میں عمر گزار دی اتنے بچوں کو اوپر دماغ خرج کر کر کے ہم لوگ کلاس کے میڈل کلاس کے بچوں پر تو وہ ان بچاروں کے ساتھ بھی زیادتی اور پھر پاکستانی عوام کے ساتھ بھی زیادتی خاص کر لوگ کلاس میڈل کلاس فیملیوں کے ساتھ زیادتی ہے تو خدایا میں ایک ماں ہوں پاکستانی ہوں ہمیں جینے دیں ہمیں پاکستان میں رہنے دیں ہم کدھر جائیں مجھے بتائیں ہم مسلمان ہم فلسطین کے ساتھ کہاں کھڑے ہوں گے ہم ان کے لیے کیا آواز بنیں گے ہم تو خود مسیبت میں پھسے پڑے ہیں ان کو ہم ازادی کیا دلائیں گے ہمیں خود کوئی ازادی مل جائے ہماری حکومت سے تو یہی کافی ہے کہ کم سے کم ہماری حکومت ہم پر رحم کرے اور یہ گورنمنٹ سکول یا جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں پلیز ان کو گورنمنٹ رہنے دیں کم سے کم پاکستانی غریب عوام زندہ تو تھی ان کے بچوں کو تعلیم تو مل رہی تھی مہنگائی سے تو آپ نے مار دیا اب ان کے آپ بچوں کی تعلیم چھین لیں گے تو بچوں کے مستقل بھی آپ ختم کرتے ہیں آدھا پاکستان انپڑ ہو جائے گا انپڑ تو خدایا آپ جتنے یوٹیوبر ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے آواز بنے اپنی پاکستانیوں کے لیے خود اپنے لیے خود اپنے بچوں کے لیے اپنے میسیج رکھیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے اسی بھی ایک پلیٹ فارم پہ تو اپنی آواز اٹھائیں کیوں بائے نکلوں میرے بچے تو پڑھ رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا خدایا اگر غریب کے بچے نہیں پڑھیں گے جوب کہاں سے کریں گے اچھی جوب نہیں کریں گے تو اپنی فیملی کو اپنے گھر کو کیسے سنبھال پائیں گے کیسے ان کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے تو وہ رہ جائیں گے مزدور کا بچہ مزدوری کرنے کے لیے غریب عوام کا بچہ غریبی میں ہی پسکے مر جائے گا تو خدایا جن کی سہبی حصیت ہے جن کے بچے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ والوں کے ساتھ اٹھیں اور ان کے ساتھ ان کی آواز بنیں کیونکہ ان کے بچے ہی کل کو انہی کے پاس نوکریوں پہ جائیں گے آپ کے ساتھ ہیلپر کہاں سے آئیں گے آپ کن کو اپنے ساتھ اپنی چوپس پہ کمپنیوں میں فیکٹریوں میں دفتروں میں کہاں پہ آپ لوگوں کو مزدور ملیں گے تھوڑے سے پڑھے لکھیں آپ کو تو سبھی ان پڑھ ملیں گے ان کو سمجھانا ہے یہ کرو وہ کرو وہ پھر کیا آپ ہر مزدور کے سر پہ جا کے سمجھاؤ گے یہ نہیں یہ کرو وہ کرو جب وہ پڑا لکھا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا میں نے اس طرح اس مشین کو چلانا ہے میں نے اس طرح اس کمپیوڈر کو چلانا ہے میں نے اس طرح لیپ ٹاپ کو چلانا ہے میں نے اس طرح یہ کرنا ہے ہماری حکومت تو ہمارے بچوں سے وہ حق بھی چھین رہی ہے ہم اپنے بچوں کو ایک گورمنٹ سکول میں تعلیم دے رہے ہیں ہم سے وہ بھی چین نہ جا رہا ہے پچیسوں رپیہ فیس لے کے ہم کہاں سے دیں گے پچیس سو رپیہ فیس رہی ہیں جو پڑھ رہی ہیں ان کے لیے ایک آواز بنے بجٹ آئیج کو واپس کیا جائے اس کو رجیکٹ کیا جائے بابا قائد عاظم ہمیں بنا کر اتنا خوبصورت ملک دے کے گئے جس میں ہم نے بہت سی قربانییں دی ہم اس پاکستان کو برباد نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی آنے والی نسل کو اپنے بچوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے ان کے فیوچر ہم داؤ پر نہیں لگا سکتے عزت دار معاشرہ باشہور معاشرہ تعلیم دیں گے تو یہ سب کچھ بنے گا اگر ہم اپنے بچوں کو ایک تعلیم نہیں دے پائیں گے تو نہ ایک باشہور معاشرہ بنے گا نہ کسی کے اندر تمیز ہوگی نہ کسی کو طریقہ ہوگا نہ سلیکہ ہوگا نہ کسی کے پاس نوکری ہوگی نہ کوئی خواب دیکھ سکے گا کہ میں اپنے ماں باپ کی بدت کروں گا آپ کی تقدیر بدلوں گا پڑھ کر لکھ کر ڈاکٹر بن کر انجینئر بن کر یا سپروائزر بن بن کے انسپیکٹر بن کے ایس بی بن کے ڈی ایس بی بن کے اسے چو بن کے جج بن کے یا میں فیکٹریوں میں کام کر کے یا میں کچھ بھی کام کر کے اپنے ماں باپ کی تقدیر بدل دوں گا اپنے ماں باپ کا خواب پورا کروں گا جو انہوں نے مجھ سے دیکھا مجھے پڑھانے کے لیے اگر وہ بچہ نہیں پڑے گا تو ماں باپ کے خواب وہ کیا پورے کرے گا ماں باپ بھی مر جائے گا اور وہ خواب بھی مر جائے گا پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ تھا پاکستان زندہ رہے گا اور ہم اس کو زندہ رکھیں گے ایک مٹی بن کر ایک آواز اپنے دل سے اپنے رب سے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے بچوں کو انپڑنی رکھیں گے ہم اپنے خوابوں کو نہیں بننے دیں گے بس یہ آج کی ویڈیو تھی اپنی اپنی رائے ضروری ظہار کیا کریں کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے بہت سارا دھیان رکھے گا اللہ حافظ